سب سے پہلے چٹ چٹ دیکھیں گے اور اس کے بعد اس سبق کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے دا الکیمی آف نیچر یعنی خدرت کی کیمیا گری اسے خدرت کے اجائے بات بھی کہہ سکتے ہیں سیڈ سے ری جرمینیٹ فرام آنادر سیڈ یعنی جو بیج ہوتے ہیں وہ بیج سے ہی دوسرا بیج پنپتا ہے ری جنریشن تو اس کا جواب کیا ہے ری جنریشن is the renewal of germ plasm accession by sowing seeds which will possess the same characteristics as the original population یعنی بیج سے ہی بیج پیدا ہوتا ہے plants and flowers wilt and become one with the earth plants یعنی پودے flowers یعنی پھول wilt and become one with the earth وہ مرجہ جاتے ہیں اور زمین کا حصہ ہو جاتے ہیں wilting is the loss of rigidity of non woody parts of plants if they do not get water to thrive and soil is to dry اگر ان کے پاس پانی نہیں ہوتا تو وہ سوک جاتے ہیں اور گیر جاتے ہیں cacti thrive in the desert region cactus یعنی ناک پھنی کا پودا یہ اکثر خوش کی علاقوں میں یا پھر جسے آپ ریگستان کے علاقے کہتے ہیں وہاں پر بہت تیزی سے بڑھتا ہے yes because cacti it is a plural of cactus lack leaves یعنی اس کو پتے نہیں ہوتے instead there are spines which help preventing the loss of water and mineral content in the desert plains اب جو ناک پھنی کا پودا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک قسم کی اس میں پتے نہیں ہوتے لیکن پتے نہیں ہونے کی وجہ سے اس میں spines ہوتے ہیں جس میں پانی سموتا ہے پانی کی بچت ہوتی ہے بیر نیچر ترنس کرین ان سپرنگ بیر نیچر ترنس گرین اب جو فطرت ہوتی ہے وہ اپنے آپ موسم بہار میں سر سبزی لاتی ہے اس کا انصر کیا ہوگا as temperatures warm and days get longer forest ecosystem begins the transition from winter to spring جیسے جیسے درجہ حرارت یعنی temperature بڑھتا ہے اور دن بڑے ہوتے جاتے ہیں تو جنگل کا جو ecosystem ہوتا ہے وہ ایک قسم کی transition کے طور سے گزرتا ہے اور اس میں سردیوں سے موسم بہار کی طرف سفر شروع ہوتا ہے caterpillar turns into butterfly یعنی تطعی یا تطلی میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے it is truly a fantastic mechanism developed by nature for a caterpillar to turn into a butterfly it digests itself using enzymes triggered by hormones اب caterpillar کیا کرتا ہے یہ اس کا خود کا mechanism ہے اور وہ اپنے ہی جسم کے دیگر چیزوں کو حضم کر لیتا ہے اور وہ تطلی میں تبدیل ہو جاتا ہے اب یہاں role of nature لکھنا ہے role of nature کیا ہو سکتا ہے nature the best teacher اب role of nature کیا ہے خدرت جو کام کر رہی ہے تو سب سے پہلے soothes and nurtures اس کے بعد relaxes and enhances our spirit اس کے بعد fulfills and motivates اس کے بعد whispers and commands nature the best teacher nature teaches, commands, motivates, inspires soothes, nurtures, whispers and fulfills اب یہاں پر کچھ چیزیں دی گئی ہیں جیسے کہ آپ بھی بھی یعنی شہد کی مکھی کیا کرتی ہے teamwork and hard work کرتی ہے an eagle a strong vision for sightedness a creeper perseverance the river go with the floor to face culmination and rain fall dedication sun light up the lives of others to give light and energy of others چلے let's begin اس چیپٹر کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے the alkemia of nature خدرت کی کیمیہ گری یعنی خدرت کی عجائبات to see a world in a grain of sand and a haven in a wild flower hold infinity in the palm of your hand an eternity in an hour یہ ویلیم بلیک کی بہتی مشہور نظم ہے اس کے یہ اختباسات ہے to see a world in a grain of sand ریت کے ایک ذرے میں ساری دنیا دیکھنے کے لیے and a haven in wild flowers اور ایک جنگلی پھول میں پوری جنت دیکھنے کے لیے hold infinity in the palm of your hand اپنے ہاتھ کی ہچیلی میں لا متناہیت کو پکڑنے کے لیے an eternity in an hour اور ایک گھنٹے میں پورے زمانے کو خید کرنے کے لیے اب یہ تمام چیزیں کہاں سے آتی ہے یہ فطرت سے آتی ہے خدرت سے آتی ہے نیچر سے آتی ہے چلی اسے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے we instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being ہم کیا کرتے ہیں ہم خود کو تازہ دم اور توانہ کرنے سستانے اور آرام کرنے اور صحت بنانے کے لیے فطری طور پر باہر جاتے ہیں بیرونی سرگرمیوں میں گھومتے ہیں اور خدرت کی تاجانیم ہم متوجہ ہو جاتے ہیں اب دیکھیں instinctively instinctively کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی prompted by instinct without conscious thought فطری طور پر خود سے ہو کر nature soothes and nurtures اب خدرت کیا کرتا ہے خدرت ہماری ضرورت پوری کرتا ہے اور ہمیں ترغیب بھی دیتا ہے soothes and nurtures یعنی جس میں ہماری ضرورت پوری کرنا اور تحریک دینا nature whispers and commands خدرت ہم سے سرگوشی کرتی ہے اور ہمیں حکم بھی دیتی ہے whisper یعنی سرگوشی کرنا commands یعنی حکم دینا are you listening کیا آپ سن رہے ہو سوال کیا جاتا ہے when I do it leaves me incomplete of اب یہاں پر with of mean ایک قسم سے بہت زیادہ مروب ہو جانا with of means reverential fear اب یہاں پر when I do it leaves me in complete of میں جب خدرت کی بولی سنتا ہوں تو مجھ پر ایک قسم کا رواب تاری ہو جاتا ہے we have a hibiscus plant in our garden اب میں کہتا ہوں کہ ہمارے باغ میں گل خیرو یا جاسندی کا ایک پیڑ ہے hibiscus گل خیرو یا جاسندی we have a hibiscus plant in our garden every fortnight a flower blooms on it big bright and tender ہر پندرہ وڑے میں fortnight یعنی پندرہ دینوں میں اسے ایک پھول لگتا ہے big یعنی بڑا bright یعنی روشن and tender یعنی بہت ہی نازک سا though through the day it smells with the sun and dances with the wind پورا کا پورا دین وہ سورچی کرنوں کے ساتھ بے فکری کے ساتھ ہستا ہے اور ہوا کے ساتھ ناشتا ہے ڈولتا ہے کھیلتا رہتا ہے but as evening approaches it starts wilting the morning after it widers completely and by evening it falls and becomes one with the earth again but as evening approaches it starts wilting جیسے جیسے شام ہونا شروع ہو جاتی ہے it starts wilting what do you mean by wilting drooping مرجہ جانا پس مردہ ہو جانا تو وہ مرجہ کر سکڑ جاتا ہے the morning after it widers completely and by evening it falls and becomes one with the earth again wider make or becomes dry خوشک ہو جانا اب جیسے جیسے شام کے وقت صبح ہوتی ہے تو وہ مرجہ کر سکڑ جاتا ہے شام کے وقت شاق سے گرتا ہے اور دوبارہ مٹی میں مل جاتا ہے the flower comes to life only for a day yet it does is so in full splendor اب یہ جو یہ جو پھول ہے یہ صرف ایک ہی دن کے لیے کھلتا ہے splendor splendidness grand beauty حسن و شان و شوقت بہت ہی بہترین قسم کی جو حسن ہوتا ہے اس کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے what if we two lived our life however short to its fullest اب یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے what if we two lived our life کیا ہوگا کہ ہم کو بھی اپنی زندگی خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو ہم اسے بھرپور طریقے سے جیے پوری طور پر جینا چاہیے short to its fullest we went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean ہم ایک چٹانی ساحل پر گئے rocky beach یعنی چٹانی ساحل بیچ یہ ساحل سمندر کو کہا جاتا ہے سمندر کے کنارے کو کہا جاتا ہے and saw the spread of the majestic ocean اور ہم نے جو سامنے پھیلا ہوا اتا سمندر ہے ocean ہے اسے دیکھا and the rocks alongside اور اس کے ساتھ ساتھ جو چٹانے ہیں جو پھیلی ہوئی چٹانے ہیں ترشی ہوئی چٹانے ہیں انہیں بھی دیکھا carved یعنی تراشی گئی is sculpted اب دیکھئے carved کے معنی ہوتے ہیں جو جس پر کندہ کاری کی جاتی ہے and sculpted یعنی جس پر تراشا جاتا ہے and shared by the water اور جسے شکل دی جاتی ہے کسے پانی کے بہاو کی وجہ سے water is so gentle rock is so hard پانی تو کتنا نرم ہوتا ہے بہت ہی نرم و نازک ہوتا ہے gentle یعنی نرم خوب اور چٹان بہت ہی سخت ہوتی ہے rock is very hard hard یعنی سخت yet as the water flows over it everyday for years باوجود اس کے جب سالوں سال تک روز لہروں کا پانی پانی کی مار پڑتے رہتی ہے چٹان پر the rocks gives in تو چٹان کیا کرتی ہے زیر ہو جاتی ہے ہار مان لیتی ہے it takes the shape that the water commands اور وہ کیا کرتا ہے یعنی چٹان ایک تو شکست کھا جاتی ہے زیر ہو جاتی ہے اور پانی جیسا حکم دیتا ہے چٹان ویسی ہی شکل اختیار کر لیتی ہے اور problems are so colossal and we are so small yet if we persist اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں problems یعنی مسائل ہیں بہت بڑے ہیں colossal very large big بے انتہا بڑے ہوتے ہیں colossal huge gigantic بہت بڑے تو ہمارے مسائل جو ہے بہت بڑے ہیں ہمارے problems بہت بڑے ہیں and we are so small اور ہم بہت چھوٹے ہیں yet if we persist باوجود اس کے ہم ثابت ختم رہتے ہیں persist یعنی ثابت ختم رہنا we saw small bits of grass پیپنگ through the small rocks in a concrete پارمنٹ ہم نے concrete کے footpath کے درادوں سے جھاکتی ہوئے گھاس کی چھوٹی چھوٹی پتیا سر نکالتے ہوئے دیکھی ہے bits یعنی small bits یعنی چھوٹی چھوٹی grass پیپنگ یہ پیپنگ کے مہنے ہوتے ہیں جھاکنا اور اسی لیے یہاں پر grass جو ہے وہ footpath کے جو پارمنٹ ہوتے ہیں جسے آپ جو footpath پربیٹیو جو tiles ہوتی ہے اسے آپ پارمنٹ کہہ سکتے ہیں تو اس کے جو بازخ کی درادے ہوتی ہے cracks یعنی درادے اس میں سے جب وہ جھاکتی ہے تو it left us thinking however impossible things may look there is always an opening کہ ہم سوچنے کے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کتنی عجیب چیزیں ہو رہی ہیں ناممکن نظر آنے والی چیزیں بھی یہاں ممکن ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں راستہ مل ہی جاتا ہے we saw a tree bear of all leaves in the cold winter months ہم نے ایک درخت کو دیکھا ہے وہ اس کے پورے کے پورے پتے جھڑ چکے ہیں موسم سرما ہے یعنی سردی کا موسم ہے اور we thought its chapter was over اور ہم نے سمجھا کہ شاید اس کا کھیل ختم ہو گیا ہے اس کی کہانی ختم ہو گئی ہے but three months passed spring set in and the tree was back to its green majesty once again full of leaves flowers birds and life لیکن جیسے ہی تین مہینے گزر جاتے ہیں تو موسم spring یعنی موسم باہر آ جاتی ہے اور موسم باہر کے آنے کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ہریالی کو واپس پا لیتا ہے گرین میجیسٹی ہریالی سبز شان و شوکت میجیسٹی شان و شوکت full of leaves جس میں بھرپور پتے ہیں flowers پھول ہیں birds یعنی پرندے ہیں and life اور زندگی سے بھرپور ہے what if we two had the conviction that اگر کیا ہوگا کہ اگر ہم بھی اس قسم کی conviction یعنی strong belief کو کہتے ہیں یہ بہت ہی مضبوط اور مصمم ارادہ جو ہوتا ہے اسے conviction کہتے ہیں پختہ یقین اعتخاد a firmly held belief or opinion تو ہم بھی اگر اتنے ہی باعتماد ہو جائے تو کیا ہوگا however difficult things are right now it will not remain so forever remember these two shall pass یعنی یہاں پر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ حالات کتنے بہت مشکل ہیں لیکن یہ صورت ہمیشہ برخرار نہیں رہے گی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے remember یعنی یاد رکھنا چاہیے these two shall pass کہ ایک دن یہ بھی گزر جائے گا we saw we saw an army of ants lugging a fly which was at least ten times the ant's size ant یعنی چیٹی and fly یعنی مکھی چیٹیوں فریل فریل فیلرز کہتے ہیں نازک لمیہ ازو تو اس سے انہوں نے اسے پکڑ لیا ہے اٹھا لیا ہے and carried it to quite a distance اور اسے کافی دوری تک وہ کھیچ کر لے جاتے ہیں the teamwork and perseverance were impressive اور ان کا جو teamwork ہے یعنی اجتماعی کام ہے اور ان کا perseverance perseverance مستخل مزاجی کو کہتے ہیں یعنی کہ استخامت were impressive وہ بہتی حیرت انگریز ہے what if we two are consistent کیا ہوگا کہ اگر ہم بھی مستخل مزاجی سے استخامت سے کام کرے consistent مستخل مزاج بن جانا organized focused spider waves are delicate yet very strong ہم بھی ایسے ہی بن جائے مستخل مزاج منذبت اور مکمل توجہ سے کام کرنے والے تب کیا ہوگا spider یعنی مکڑی کو کہتے ہیں spider waves are delicate مکڑی کا جالہ بہت نازک ہوتا delicate یعنی ما نازک yet very strong باوجود اس کے بہت مضبوط بھی ہوتا ہے اب دیکھیں یہ delicate and strong opposite words ہے delicate کے دوسرے معنی ملائم کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ مکڑی کا جالہ بہت ہی کمزور جالہ ہوتا ہے rainbow colors the entire sky یعنی خوص خضاء یعنی دھنک کے پورے رنگ آسمان کو رنگین بنا دیتے ہیں rainbow یعنی دھنک خوص خضاء بھی کہہ سکتے ہیں oyster takes in a grain of sand they open up with a pearl اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو سیپ ہوتی آئیسٹر یعنی سیپ وہ ریت کے ایک دانے سے موتی بن جاتا ہے آئیسٹر take in a grain of sand they open up with a pearl pearl یعنی موتی oyster یعنی سیپ innumerable stars shine across in the infinite sky innumerable late daad stars یعنی تارے shines across the infinite sky infinite بہت بڑا آسمان کو روشن کر دیتے ہیں shine یعنی روشن کر دینا clouds take new shapes with every passing moment اب یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے کہ بادلوں کا بادل ہر بدلتے لمحے کے ساتھ مختلف قسم کی شکلیں اختیار کرتے رہتے ہیں the wind makes trees dance with the unhindered passion unhindered without any obstruction بغیر روکٹوں کے بے اختیار طریقے سے unhindered بے اختیار the wind makes trees dance with the unhindered passion ہوا کیا کرتی ہے درختوں کو بے اختیار طور پر نچانے لگتی ہے ہلانے لگتی ہے water without hint of ego changes its form according to the dictates of the sun and the wind اب پانی کیا کرتا ہے پانی کسی طرح کی کسی طرح کی غرور انانیت دکھائے بغیر سورج اور ہوا کے حکم کے مطابق اپنے شکل بدلتے رہتا ہے حالت بدلتے رہتا ہے water یعنی پانی hint یعنی کسی خسم کی کوئی توجہ نہیں ہونا ego کے معنی ہوتے ہیں غرور ہونا ana ہونا اور وہ dictates یعنی حکم دینا حکم حاصل کرنا تو اس کے حکم کے مطابق وہ بدلتے رہتا ہے سورج اور ہوا کے when we see a caterpillar turn into a butterfly a flower turn into a fruit we experience the alchemy of nature we touch it and become gold ourself اب یہاں پر رکشہ بھراریا کہتی ہیں کہ جب ہم تیتلی کے پہلے روپ کو دیکھتے ہیں تتائیہ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ تیتلی میں تبدیل ہو جاتا ہے butterfly میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کسی پھول کو پھل میں بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے کہ عام کے درخت پر بار آتا ہے لیکن کچھ وقت کے بعد وہاں کہہ رہی ہیں اور پھر عام بننے لگتے ہیں تو اسے دیکھنے کے بعد میں ہم خدرت کی کیمیا گری کا خدرت کی کیمیا گری کا خدرت کی عجائب کا تجربہ کرتے ہیں experience کرتے ہیں ہم اسے چھوٹے ہیں اور وضعت خود سونا بن جاتے ہیں ایک سنہرہ لمس کا احساس ہمیں ہوتا ہے ایسے رکشہ بھرادیا نے لکھا ہے امید ہے اگلے ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی سurpose